آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کا امیر ترین بندہ اپنا ٹائم کیسے گزارتا ہے جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں ایلون مسک کے بارے میں ایلون مسک کی سیکسیس کے بیچے سب سے بڑا ہاتھ، ٹائم مینجمنٹ اور ایکسٹر ٹائم ٹو ورک ہے کیونکہ جہاں ایک نورمل بندہ ایک ہفتے میں 48 گھنٹے گام کرتا ہے وہاں ایلون مسک ایک ہفتے میں 100 سے 80 گھنٹے گام کرتے ہیں جہاں ایک نورمل بندہ ایک دن میں 8 گھنٹے گام کرتا ہے وہاں ایلون مسک دن میں 14 گھنٹے گام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج 5 کمپنیز سیکسیس فولی چلا رہے ہیں انہوں نے یہ سیکسیس اپنی سوچ، محنت اور ٹائم مینجمنٹ سب آئی ہے اگر ہم ان کی ڈیلی روٹین کی طرف دیکھیں تو وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے واشرو میں بیٹھے اپنی میلز کا ریپلائی دیتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے وہ بریکفاسٹ کو سکیپ کر دیتے ہیں اور لنچ کو بھی انہوں نے صرف 5 منٹ دیئے ہیں کیونکہ اپنے آفیس میں انہوں نے 5 منٹ رول رکھا ہے جس میں وہ دن کے سینکڑوں چھوٹے موٹوزاموں کو کرتے ہیں انہی 5 منٹ میں وہ اپنا لنچ بھی کرتے ہیں آفیس میں 14 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ ٹائم بچانے کے لیے جم میں کانفرنس کالز اور ڈینر میں میٹنگز کرتے ہیں ایلون مس اپنے آنے والے کلمیں کیا کیا کریں گے یہ سب ایک رات پہلے ساڑھے گیارہ کو شیڈول کر لیتے ہیں اور بارہ بجے سب پلان کرنے کے بعد وہ کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے زیادہ چیزیں بکس پڑھ کر سیکھی ہیں جیسا کہ how to avoid mistakes, step towards success اور ٹائم منجمنٹ وغیرہ بکس سے ہی سیکھا ہے اگر ان کی فیورٹ بک کی بات کریں تو بینچمن فرنکلین An American Life ان کی فیورٹ بکس میں سے ایک ہے اس کے بعد ایک بجے وہ سو جاتے ہیں اسی طرح چھ گھنٹے کی نین پوری کرنے کے بعد سات بجے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی important mails اور messages کا reply کرتے ہیں آدھا گھنٹہ mails دیکھنے اور ان کا reply کرنے کے بعد گرم پانی سے نہاتے ہیں گرم پانی سے نہانے سے blood circulation اور muscle tension improve ہوتی ہے جس سے آپ کو پورا دن بغیر تھکے کام کرنے میں مدد ملتی ہے وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے breakfast کے جگہ کوفی پیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ان کے بچے کس سکول میں پڑھتے ہوں گے سکول کی بات کریں تو دو ہزار چودہ میں انہیں خود ایک سکول بنایا جس کا نام ایڈی ایسٹرا سکول لکھا ان کے بچے اور سپیس ایکس کے ایمپلوئیز کے بچے اسی سکول میں پڑھتے ہیں جہاں دوسرے سکولوں کے مقابلے میں پور پرنسپل سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں جن میں ایتھک، سائنس، میتھ، انجنیریڈنگ شامل ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفیس پہنچتے ہیں آفیس پہنچتے ہی وہ اپنی زیادہ تر چیزیں فائیو منٹ سلوٹ میں ایڈ کرتے ہیں اس میں وہ اپنے تمام چھوٹے موٹے کام جیسے فائل چیک کرنا، ڈیزائن اپروف کرنا اور اس طرح کے بہت سارے کام جس کو وہ فائیو منٹ سلوٹ میں ایڈ کرتے ہیں انہی پانچ منٹ میں وہ اپنا لنچ بھی کرتے ہیں پانچ منٹ میں ان سے جتنا کھایا جائے وہ کھاتے ہیں باقی آفیس میں کام کرتے کرتے چھے سے ساتھ کینڈ کوک اور چار سے پانچ بلیک کوفی پی جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ وہ اپنا کام کیسے اور کہاں کرتے ہیں اپنا سب سے زیادہ ٹائم وہ ٹیسلا اور سپیس اکس کو دیتے ہیں سکیڈل کے مطابق منڈے فرائیڈے اور پارڈ آف سیٹرڈے سپیس اکس میں کام کرتے ہیں ان اڑائی گھنٹوں میں وہ چالیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد تیوزڈے وینسڈے اور تھرسڈے کو وہ ٹیسلا میں ہوتے ہیں جہاں وہ بے آلیس گھنٹے کام کرتے ہیں ان دو کمپنیز میں وہ اپنا ایٹی پرشنٹ ٹائم آفیس میں دیتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے وہ لارج میٹنگز نہیں کرتے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ نے زیادہ اپینین اس لئے الان مست نے بولا کہ میٹنگ میں صرف تین سے چار لوگ ہوں گے تاکہ کام کی بات ہو اور فالتو کا ٹائم ضائع نہ ہو اب آتے ہیں فیملی ٹائم کی طرف سیٹرڈے کو آدھا دن سپیس اکس میں کام کرنے کے بعد سیٹرڈے کا باقی کا دن اور سنڈے کا پورا دن وہ اپنی فیملی کے ذات گزارتے ہیں یہ وہ ساری روٹینز ہیں جن کو فولو کر کے ایلون مسک دنیا کا امیر ترین انسان بنا